حضرت حسین ابن علی حضرت حسین بن علی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور علی بن عبی طالب و فاطمہ زہرہ کے چھوٹے بیٹے تھے آپ کا نام حسین اور ابو عبداللہ آپ کی کنیت تھی ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے حضرت امام حسین کی ولادت بسعادت حجرت کے چوتھے سال تین شعبان جمعیرات کے دن آپ کی ولادت ہوئی اس خوشکبری کو سن کر جناب رسالت محب تشریف لائے بیٹے کو گود میں لیا داہین کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان حسین کے موں میں دے دی پیغمبر کا مقدس لعاب دہن حسین علیہ السلام کی غزہ بنا ساتھوے دن آپ کا عقیقہ کیا گیا آپ کی پیدائش سے تمام خاندان والوں کو خوشی اور محسرت محسوس ہوئی مگر آنے والے حالات کا علم تو پیغمبر کو تھا اس لئے آپ کی آنکھوں میں آنسو برس پڑے اور اسی وقت حسین کے مسائب کا چرچہ اہلِ بیت رسول کی زبانوں پر آنے لگا پیغمبر اسلام کی گود میں جو اسلام کی ترویت کا گہوارہ تھی اب دن بھر دو بچوں کی پرورش میں مصروف ہوئی ایک حسن دوسرے حسین اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا ایک ہی گہوارہ تھا جس میں دونوں پروان چل رہے تھے ایک طرف پیغمبر اسلام جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کے تکمیل تھی اور دوسری طرف امیر الممنین علی بن ابی طالب جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے تیسرے طرف فاطمہ زہرہ جو خواتین کے طبقے میں پیغمبر کی رسالت کو عملی طور پر پہچاننے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی اس نورانی ماحول میں حسین کی پرورش ہوئی جیسا کہ امام حسین کے حالات میں لکھا جا چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نوازوں کے ساتھ انتہائی محبت فرماتے تھے سینے پر بٹھاتے تھے کاندوں پر چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاقید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو مگر چھوٹے نوازے حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کی محبت کا انداز کچھ امتیاز خاص تھا ایسا ہوا کہ نماز میں سجدے کی حالت میں حسین پشت مبارک پر آ گئے تو سجدے میں طول کر دیا یہاں تک کہ بچہ خود سے آپ کی پشت سے علیدہ ہو گیا اس وقت سر سجدے سے اٹھایا اور کبھی خطبہ پڑھتے ہوئے حسین مسجد کے دروازے سے داخل ہونے لگے اور زمین پر گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا ممبر سے اتر کر بچے کو زمین سے اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو متنبع کر دیا کہ دیکھو یہ حسین ہے اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو اور پیارے آقا حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ بھی خاص طور سے فرمائے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں مستقبل نے بتا دیا کہ رسول کا مطلب یہ تھا کہ میرا نام اور کام دنیا میں حسین کی بادلت قائب رہے گا حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کی اہل بیعت میں سے آپ کو سب سے زیادہ وحبوب کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حسن اور حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کرتے تھے میرے بیٹوں کو میرے پاس لیاو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگ تھے اور ان کو سینے سے لگا لیتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں جو شخص حسین سے محبت کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ محبت فرمائے حسین میری اولاد میں سے میرے ایک بیٹے ہیں برہ بن عازب سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو دیکھا اور فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو کندے پر اٹھایا ہوا تھا ایک شخص نے کہا کیا ہی اچھی سواری ہے جس پر اے لڑکے تو سوار ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ سوار بھی کتنا اچھا ہے حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی پس تحقیق کہ اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بوز رکھا پس تحقیق اس نے مجھ سے بوز رکھا اور وہ حسن و حسین ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر لہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سزدے کے لئے تشریف لے جاتے تو حسن و حسین آپ کے کندے پر چڑھ جاتے جب صحابہ اکرام نے ارادہ کیا کہ ان کو منع کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف اشارہ کیا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے بھی محبت کرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف ابھی چھ سال کی ہی تھی کہ انتہائی محبت کرنے والے کا سایہ سر سے اٹھ گیا اب پچیس برس تک علی ابن عبی طالب کی خانہ نشینی کا دور ہے اس زمانے کے طرح طرح کے ناغوار حالات امام حسین دیکھتے رہے اور اپنے والد بزرگوار کی صیرت کا بھی مطالعہ فرماتے رہے یہ وہی دور تھا جس میں آپ نے جوانی کے حدود میں قدم رکھا اور پھر پر شباب کی منزلوں کو تیہ کیا پیتیسوی ہجری میں جب حسین کے عمر اکتیس برس کی تھی عام مسلمانوں نے علی ابن عبی طالب کو بحیثت خلیفہ اسلام تسلیم کر لیا یہ امیر المؤمنین کی زندگی کے آخری پانچ سال تھے جن میں جنگ جمل جنگ سفین اور نہروان کی لڑائی ہوئی اور امام حسین ان میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی نصرت اور حمایت میں شریک ہوئے اور شجاعت کے جوہر بھی دکھلائے چالیسویں ہجری میں جناب امیر مسجد کوفہ میں شہید ہوئے اور اب امامت و خلافت کی ذمہ داریاں امام حسن کے سپرد ہوئیں جو امام حسین کے بڑے بھائی تھے حضرت امام حسین نے ایک باوفا اور اطاعت شعار بھائی کی طرح حضرت حسن کا ساتھ دیا اور جب امام حسن نے اپنے شرائط کے ماتحت جن سے اسلامی مفاد محفوظ رہ سکے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی تو امام حسین بھی اس مسلحت پر راضی ہو گئے اور خاموشی اور گوشہ نشینی کے ساتھ عبادت اور شریعت کی تعلیم و اشاعت میں مصروف رہے حضرت امام حسین سلسلہ امامت کے تیسرے فرد تھے عسمت و طہارت کا مجسمہ تھے آپ کی عبادت تقویہ سخاوت اور آپ کے کمال اخلاق کے دوست و دشمن سبھی قاتل تھے پتیس حج آپ نے پیدل کیے حضرت امام حسین نے سخاوت و شجاعت کی صفت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ایسا نمائی پایا کہ فرمایا حسین میں میری سخاوت اور میری جرت ہے چنانچہ آپ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا اسی وجہ سے آپ کا لقب ابو المساکین ہو گیا تھا راتوں کو روٹیوں اور خجوروں کے پشتارے اپنے پیٹ پر اٹھا کر لے جاتے تھے اور غریب محتاج بیواؤں اور یتیم بچوں کو پہنچاتے تھے جن کے نشان پشت مبارک پر پڑ گئے تھے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیا تو گویا اس نے اپنے عزت تمہارے ہاتھ بیچ ڈالی اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو کم سے کم اپنی ہی عزت نفس کا خیال رکھو غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ آپ عزیزوں جیسا برتاؤ کرتے تھے ذرا ذرا سی بات پر آپ انہیں ازاد کر دیتے تھے آپ کے علمی کامالات کے سامنے دنیا کا سر جھکا ہوا تھا مذہبی مسائل اور اہم مشکلات میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا آپ کی دعاوں کا ایک مجموعہ صحیفہ حسینیہ کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے آپ رحمدل ایسے تھے کہ دشمنوں پر بھی وقت آنے پر رحم کھاتے تھے اور عیسار ایسا تھا کہ اپنی ضرورت کو نظرانداز کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے ان تمام بلند صفات کے ساتھ ساتھ متوازے اور منکزر ایسے تھے کہ راستے میں چند مساکین بیٹھے ہوئے اپنی بھیگ کے ٹکلے کھا رہے تھے اور آپ کو پکار کر کھانے میں شرکت کی دعوت دی تو فوراں زمین پر بیٹھ گئے اگرچہ کھانے میں شرکت نہیں فرمائی اس بناپر کے صدقہ آل محمد پر حرام ہے مگر ان کے پاس بیٹھنے میں کوئی عذر نہیں ہوا اس خاکساری کے باوجود آپ کی بلندی مرتبہ کا یہ اثر تھا جس مجمع میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے لوگ نگاہ اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے جو لوگ آپ کے خاندان کے مخالف تھے وہ بھی آپ کے بلندی مرتبہ کے قائل تھے چلے کنٹری کے مصنف اور نوولسٹ روبارٹو بیلانو نے کہا کہ امام حسین کو شہید کرنا بنو امیہ کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی جو ان کی ہر چیز کو نظرانداز کرنے پر مجبور کر گئی بلکہ ان کے نام و نشان اور ہر چیز پر پانی فیر گئی معروف برطانوی عدیبہ فاریہ اس طور کئی کتابوں کی مصنف ہیں فاریہ نے 1934 میں عراق کے بارے میں ایک سفر نامہ The Valley of Assassin بھی لکھا ہے فاریہ کہتی ہے کہ امام حسین نے جہاں خیامہ لگایا وہاں دشمنوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور پانی بند کر دیا یہ کہانی آج بھی اتنی ہی دلگیر ہے جتنی بارہ سو پشتر سال پہلے تھی میرا کہنا ہے آپ کربلا کی سرزمی کا سفر کرنے صرف اس وقت تک کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اس کہانی کا پتا نہ ہو یہ ان چند کہانیوں میں سے ایک ہے جسے میں روئے بغیر کبھی نہیں پڑھ سکی مشہور انگریزی ناولیس چارلز جون نے کہا اگر امام حسین کی جنگ مالو مطا اور اختدار کے لیے تھی تو پھر میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ خواتین اور بچے ان کے ساتھ کیوں گئے تھے بلا شبہ وہ ایک مقصد کے لیے ہی کھڑے تھے اور ان کی قربانی خالصتاً اسلام کے لیے ہی تھی کیمبرز انورسٹی میں عربی کے پروفیسر ایڈورڈ جی براؤن کے حوالے سے لیٹرری ہسٹری آف پارسیہ میں لکھا ہے کربلا کا خون آلود مدان یاد دلاتا ہے کہ وہاں خدا کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اس حال میں شہید کیا گیا کہ بھوک و پیاس کا عالم تھا اور اس کے اردگرد لوہیقین کے لاشیں بکھری پڑی تھی یہ باتیں گہرے جذبات اور دلدوست صدمے کے باعث ہیں جہاں درد خطرہ اور موت تینوں چیزیں ایک ساتھ رونما ہو رہی ہو چیستر کے عدبی اسکولر رینول نکلسن نے تاریخ اسلام مولانا رومی اور علی حجویری پر بھی کام کیا ہے ان کی حوالے سے لٹریری ہسٹری آف عرب میں ہے جس طرح امام حسین کے ساتھی ان کی اردگرد کٹ گئے بلا آخر امام حسین بھی شہید ہو گئے یہ بنو امیہ کا وہ تلخ کردار ہے جس پر مسلمانوں کی تاریخ امام حسین کو شہید اور یزید کو ان کا قاتل گردانتی ہے لبنان کے مسیحی مصنف انتونی بارہ نے اپنی کداب حسین انکر سچین آئیڈیالوجی میں لکھا ہے کہ جدید و قدیم دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ ایسی نہیں جس نے اتنی ہمدردی اور پذیرائی حاصل کی ہو صرف یہی نہیں بلکہ معارکہ کربلا سے امام حسین کی باوقار شہادت کے علاوہ بھی دیکھنے والوں کو بہت سے اہم اسباق ملتے ہیں تھومس کارلائل نے کہا کہ واقعہ کربلا نے حق و باطل کے معاملے میں عددی برطری کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے معارکہ کربلا کا اہم ترین درس یہ ہے کہ امام حسین اور ان کے رفقہ خدا کے سچے پیروکار تھے قلیل ہونے کے باوجود حسین کی فتح مجھے متاثر کرتی ہے جبکہ فرانس کے معروف عدیب نوولیسٹ ویکٹر میری ہوگو نے لکھا ہے کہ امام حسین کے انقلابی اصول ہر اسباغی کے لیے مشال راہ ہیں جو کسی غاسب سے حقوق حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں روس کے معروف مفقر اور عدیب ٹالسٹائی نے کہا ہے کہ امام حسین ان تمام انقلابیوں میں ممتاز ہیں جو گمراہ حاکموں سے گوڈ گورمنٹس کا تقاضہ کرتے تھے اسی راہ میں انہیں شہادت حاصل ہوئی لبنان کی مسیحی مصنف انتونی بارہ کی کتاب حسین انکر سچین آئیڈیلوجی بلوک باسٹر کتاب ہے جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے کے لیے دیگر ملکوں کے عدیب بھی مصنف سے اجازت لینے کے لیے کوشہ ہیں انتونی بارہ کہتا ہے کہ یہ کتاب خالصتاً علمی عدبی اور تحقیقی کام تھا جسے علمی بنیادوں پر ہی کرنا تھا لیکن اس کام کے دوران میرے دل میں یقیناً امام حسین کی عظمت رچ و بس گئی ہے تین گھنٹے کے انٹرویو میں جب بھی بارہ نے امام حسین کا نام لیا تو ساتھ میں ان پر سلامتی ہو ضرور کہا بارہ کا کہنا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ امام حسین صرف شیعہ یا مسلمانوں کے امام ہیں بلکہ میرا ماننا ہے کہ وہ تمام عالم کے امام ہیں کیونکہ وہ سب مذہب کا ضمیر ہیں تو ناظرین کافی ریسرچ کے بعد ہم نے امام حسین کے بارے میں جو اہم معلومات حاصل کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی اگر اسی طرح کی مزید معلومات جاننی ہے تو ہمارے ساتھ چلے رہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل ملک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے